ہیلو ایبیون کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ خیریہ سے ہوں گے اینڈ ویلکم ٹو می چینل گائز آج میں آپ کے لئے بہت ہی سپیشل چٹنی کی ریسپی لے کے آئی ہوں یہ گرین چٹنی جو بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹری بنتی ہے گائز آپ اس چٹنی کو پراتھے اور آئیس کے ساتھ بنا کر انجوائے کر سکتے ہیں یہ بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹری بنتی ہے گائز اس چٹنی کو آج ہم دیسی طریقے سے بنائیں گے ہم اس کو بلینڈر کے اندر نہیں بنائیں گے چلیں جی ریسپی کو سٹارٹ کرتی ہیں سب سے پہلے ہم نے سبز مرچوں کو کنڈی کے اندر ڈال دیا ہے اب ہم اس کو اچھی طرح سے پیس لیں گے اب ہم نے ایک لیسن بھی اس کے اندر ڈال دیا ہے لیسن سے چٹنی کے اندر بہت ہی زبردست ٹیسٹ پیدا ہوتا ہے اب ہم سبز مرچوں کو لیسن کو اچھی طرح سے پیس لیں گے ہم نے ان کو اچھی طرح سے پیسنا ہے جتنی اچھی طرح ہم اس کو پیسیں گے چٹنی اتنی ہی مزیدار اور ٹیسٹی بنے گی اب ہم اس کے اندر تھوڑا سا نمک ایڈ کر دیں گے نمک ڈالنے سے جو چٹنی ہے وہ بہت ہی جلدی بنے گی اور سوفٹ بنے گی اب ہم اس کے اندر فریش دھنیا ایڈ کر دیں گے اچھی طرح سے پیس کر باری کر لیا ہے اب ہم اس کے اندر تھوڑا سا پدینہ شامل کریں گے یہ تمام چیزیں ہم نے ایک ہی دفعہ اس میں شامل نہیں کرنی ہم نے باری بار ان تمام چیزوں کو شامل کرتے جانا ہے اور باری پیس تے جانا ہے اب ہم نے ایک ادر ٹیمارٹر کو بھی اس کے اندر شامل کر دیا ہے اب ہم ٹیمارٹر کو بھی اچھی طرح سے باری کر کے پیس لیں گے اب جھٹ مارٹر ہے وہ بھی اچھی طرح سے پیس چکی ہیں گائز اس چٹنی کو بنانے میں تھوڑی محنت لگتی ہے لیکن یہ جب بنتی ہے اور بن کر ریڈی ہوتی ہے تو یہ بہت ہی مزدار اور ٹیسٹی لگتی ہے میں نے اس کے اندر ایک لیمن کو بھی نچوڑ دیا تاکہ ہے جو چٹ پڑا سا اچھا سا فلیور پیدا ہو گائز ہماری چٹنی بن کر بلکل ریڈی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو لک ہے وہ کتنی زبردست لگ رہی اور یہ کھانے میں بھی بہت زبردست اور ٹیسٹی ہے آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ چاہیں تو اس کے اندر تھوڑا سا گھیر ڈال کر اس کو فرائے کر بھی کھا سکتے ہیں اس سے بھی اس میں فلیور بہت زبردست پیدا ہوگا اوکے گائز اللہ حافظ